خدا یا خدا یا خدا یا رہے سر پہ مہدی کا سایا اللہ الرحمن الرحیم بکیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین محترم ناظرین اکرام السلام علیکم یا علی مدد میں سید آقل رضا زہدی آپ کے ساتھ منتظر ٹی وی کی وساطت سے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اور میں منتظر ٹی وی کی طرف سے جو تمام مختلف امام زمانہ علیہ السلام کے موضوعات پر جو رکھا پروگرام رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک پروگرام معرفت امام زمانہ علیہ السلام لے کر میں حاضر ہوں میں کوشش کروں گا کہ اپنے آنے والے بیانات میں آنے والی تکاریر میں آپ کے خدمت میں حضرتِ ولی عاصر امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت کے حوالے سے جو بھی ممکن ہو قرآنی آیات قولِ معصومین علیہ السلام اور احادیثِ معصومین علیہ السلام کے ذریعے میں آپ تک کوشش کروں گا کہ معرفتِ امام زمانہ کا سمندر میں سے ایک کترہ بلکہ اس کترے کا بھی ہزاروں حصہ آپ تک پہنچا سکوں اس کے لئے میں نے آج آپ کے خدمت میں جس آیت کو سرنامہِ کلام بنایا کہ جس پر میں آپ سے اپنے ناکس علم کے مطابق گفتگو کر سکوں وہ سورہ ہوتھ کی آیت ہے کہ جس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے بکیت اللہِ خیرُ لَكُمْ ان کن تم مومنین کہ تم لوگوں کے لئے اللہ کا بکیہ کافی ہے اگر تم مومن ہو اس آیت کے بارے میں امامِ صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے امام سے عرض کیا اس نے کہا مولا یہاں بکیت اللہ سے مراد کیا ہے آپ نے فرمایا یہاں بکیت اللہ سے مراد ہمارا قائمِ آلِ محمد علیہ السلام ہے یعنی اللہ نے حضرتِ ولی اصر امامِ زمانہ علیہ السلام کو اپنا بکیہ کہا یعنی امامِ زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب بکیت اللہ ہے کون حضرتِ ولی اصر امامِ زمانہ علیہ السلام کے جن کے والدِ محترم حضرتِ امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام ہے جن کی والدہِ ماجدہ کا نام جنابِ نرجس خاتون سلام اللہ لہا ہے حضرتِ ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کے جن کا لقب قائمِ آلِ محمد علیہ السلام ہے وہ ہستی ہیں کہ جو شیعہ نے حیدرِ کررار کے ملتِ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے باروے امام ہیں اور انہی پر امامت کا اختتام ہے یعنی ہم مذہبِ حیلِ بیت میں جو اسنا عشری جو بارہ امام ہیں ان میں پہلے حضرتِ امامِ علیہ السلام اور ان میں سے آخری امام حضرتِ ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام ہے وہ امام کے جسے اللہ نے اپنا بقیہ کہا وہ امام کے جس کے بارے میں متعدد معصومین علیہ السلام نے اپنی احادیث ہم تک بیان کی جس میں سے ایک معروف حدیث ہے کہ مم ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہی لیا کہ جو بھی مر گیا اور زمانے کے امام کا عارف نہ ہوا وہ جہالت کی موت مرا حضرتِ امامِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں اس کا ایک ہفتہ گزر جائے بغیر تاجیل کی دعا کیے یعنی بغیر حضرتِ امامِ زمانہ علیہ السلام کی دعا کیے بغیر اگر اس کا ایک ہفتہ گزر جائے تو اسے اپنے امام پر غور کرنا چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ میں امامِ زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کر سکا یا ان کے ظہر کی دعا نہیں مانگ سکا یعنی آپ دیکھیں کہ وہ امام کے جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے وہ امام جو دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر طرف اخوت بھائیچارے کی فضا ہو جائے گی یہ میرے وہ امام حضرت امامِ زمانہ علیہ السلام کہ جن کا نام محمد ہے اور جن کا نام محمد اور جن کے القابات میں آپ دیکھئے تو تاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں اور یعنی اس امام کی میں آپ کے سامنے کیا فضیلت بیان کروں کہ جس کے انتظار میں اللہ نے عبادت رکھی ہے وہ امام جو پندرہ شبان المعظم دو سو پچپن ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے اور دیکھئے کیسے یعنی آپ صاحبان کے میں گوش گزارے کیسی بات کروں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امام کی غیبت کو کس انداز بھی رکھا کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں پندرہ شبان المعظم کو تو اس سے ایک رات پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی جو پھپی ہیں یعنی جناب امام زمانہ علیہ السلام کی جو دادی ہیں یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپی جناب حکیمہ خاتون صلی اللہ علیہ جن کی قبر اقدس بھی سامرہ میں ہے جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نکی علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہیں پر امام حسن علیہ السلام کی پوپی جناب حکیمہ خاتون صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر اقدس موجود ہے وہ بی بی خود روایت فرماتی ہیں کہ جس وقت چودہ اور پندرہ شبان المعظم کی درمیانی رات آئی تو مغربین کے بعد میں واپس جانے لگی تو میں نے امام حسن علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ میں چلی جاؤں تو آپ نے فرمایا پوپی آج آپ آج کی رات اپنے گھر نہ جائیں بلکہ آپ ہمارے گھر ہی قیام فرمائیں بھی فرماتی کہ میں نے سرکار اسکری علیہ السلام سے پوچھا میں نے کہا کہ بیٹا آپ مجھے آج یہاں کیوں روکنا چاہتے ہیں فرمایا پوپی آج رات ہمارے گھر میں اللہ کی خیبتِ الہیہ کا مظر اور اس زمانے کی حجت اور سلسلہ امامت کی جو آخری کڑی ہے حضرتِ امامِ زمانہ محمدِ مہدی علیہ السلام کو دنیا میں آنا ہے تو بی بی نے فرمایا کہ اس شہزادے نے کس کے در جسمت سے آنا ہے آپ نے فرمایا جنابِ نرجس خاتون سلام علیہ اللہ کی تو بی بی نے فرمایا کہ میں تو ان میں ایسے اثار جانتی ہی نہیں تو سرکارِ حسنِ اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوپی جب حجتِ خدا آتی ہے تو اس کا علم کسی کو ہو نہیں سکتا کیوں کہ آئیمہ جو ہیں یہ رازِ الہی ہیں یہ اللہ کے راز ہیں اور راز اگر افشاں ہو جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتا اور پھر بی بی فرماتی کہ میں نے ساری رات استراب کی قیفیت میں گزاری میں دیکھنا چاہتی تھی کہ حجتِ خدا دنیا میں آئے آتی ہے تو کس طرح آتی ہے تو بی بی فرماتی ہے کہ نمازِ شب کا وقت آیا تو میں جنابِ نرجس خاتون سلام علیہ اللہ کے ہی حجرِ عبادت میں تھی لیکن بی بی نے بھی نمازِ شب پڑی میں نے بھی پڑی فرمایا پھر فجر کا وقت آ گیا وہ وقت آ گیا کہ جب نمازِ فجر کو عدا کرنا تھا دیکھئے معصومین علیہ السلام کا جو ماننے والا ہے جو ان کا پیروکار ہے وہ کبھی نماز سے غافل نہیں رہ سکتا اس لیے کہ نماز اللہ نے واجب کی ہے اور معصومین علیہ السلام نے دنیا کو پڑھ کر دکھائی ہے تو بی بی نرجس خاتون سلام علیہ اللہ کے بارے میں بی بی حکیمہ فرماتی ہیں کہ فجر کا وقت آیا اور ہم دونوں مسلحِ عبادت پر کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے بی بی فرماتی ہے کہ نماز جاری تھی فجر کی نماز ہو رہی تھی کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرنے کی باری آئی میں نے دیکھا کہ جناب نرجس خاتون بھی نماز اختتام کی طرف ہیں یعنی سلام جس طرح ہم جب نماز ختم ہوتی اور اللہ اکبر کرتے ہیں تو کہ جناب نرجس خاتون یہی عمل سرانجام دے رہی تھی کہ اچانک میرے اور جناب نرجس خاتون سلام علیہ اللہ کے درمیان میں ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا جو وہ پردہ وہ فرماتی کہ میں سوچ نہیں سکتی کہ ایک لمحے کے لئے وہ پردہ آیا بس وہ پردہ آیا اور ایک لمحے سے پہلے وہ پردہ ہٹ گیا مگر فرماتی کہ میں حیران ہو گئی کہ جیسے ہی وہ پردہ نورانی پردہ جو تھا وہ ہٹا تو میں نے کہا دیکھا جناب نرجس خاتون سلام علیہ اللہ مہوے تسبیح ہیں اور ان کے پہلو میں ایک بچہ ہے کہ جس کا پیشانی سجدے میں ہے امام زمانہ علیہ السلام اور وہ سجدے میں پیشانی ہے اور آپ کے لوگوں پر سبحان ربی العالوہ بحمدے کی تسبیح ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حجتِ خدا امام زمانہ علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ساتھی سجدہ کیا اور اس سجدے میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی سبحان ربی العالوہ بحمدے کہہ کر اس خدا تبارک وطالہ کی حمد و سنہ کی حضرتِ ولی اصر امام زمانہ علیہ السلام کی پرورش باز روایات میں ملتا ہے کہ وہ غیبت کے پردوں میں ہوئی ہے دیکھئے جس کا انتظار عبادت ہو میں انشاءاللہ اپنے آنے والے جو پروگرام ہوں گے اس میں میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتلاتا رہوں گا اپنے امام کی معرفت کے حوالے سے کہ امام جب غیبت میں ہیں تو اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا کیونکہ اس امام کی اگر معرفت اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ باوجود اس کے کہ امام اس وقت پردہ غیبت میں ہیں لیکن معصوبین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر آپ اپنے امام کو یا صاحب الزمان ادھرکنی کہہ کر بلاتے ہیں اور ادھر امام مدد کو آتے ہیں کیوں کہ امام اپنی ریت سے امام اپنے مقتدی سے غافل نہیں ہوتا یعنی امام کی یہ صفت ہے کہ امام ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں امام کی یہ صفت ہے کہ امام کو معلوم ہے کہ میرے کب کس خوبدار کو کب کیا چاہیے میں انشاءاللہ اپنے آنے والے پروگرام میں آپ کو بتلاتا رہوں گا اور اس میں ہم امام کی عدالت امام کا گھر اور امام کی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے لیکن آج کے اس پروگرام کے اختتامی طور پر میں آپ کو اپنے مذہب اہل بیعت کا ایک بڑے محتبر نام ہمارے عالم ربانی گزرے ہیں ابو الوفا شرازی علیہ رحمہ یہ ہمارے مذہب اہل بیعت کا ایک بہت محتبر اور بہت بڑا نام ہے وہ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت نے انہیں کسی بات پر اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح پرانے ادوار میں لوگ دشمنی اہل بیعت کے سبب گرفتار کر لیا کرتے تھے تو ابو الوفا شرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بے گناہ قید کر لیا گیا ان کا مجھے قید خانے میں لاکر ڈال دیا گیا تو چونکہ عالم ربانی تھے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے مہیں پر مسلح بچھایا جا نماز بچھائی جو اس وقت نماز کا وقت جو تھا وہ انہوں نے نماز کو ادا کیا ادا کرنے کے بعد دو رکعت نماز انہوں نے بطور توسل پڑھی اور وہ توسل انہوں نے کیا میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہی دعا مانگی کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں کسی طرح سے کوئی ایسی سبیل کیجئے کہ میں میری قید سے رہائی ہو جائے تو ابو الوفا شراز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اور یہ دو رکعت نماز استخاصہ پڑھنے کے بعد میں امام سے نبی سے اپنے توسل کر کے میں سو گیا کہ تب میں جو سویا تو عالم خواب میں مجھے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی کیا کہنے ہوں گے ایسی ہستیوں کے جنہیں کی خواب میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں آپ نے فرمایا ابو الوفا مجھے کیوں بولایا کہ لیں کہ سرکار میں ایک مشکل میں آ گیا تو نبی نے ہم جیسے بے علموں قائل بڑھانے کے لیے ابو الوفا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مشکل میں ہو تو تم نے مشکل کو شاہ کو کیوں نہیں بکارا تم نے میرے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں نہیں بکارا فرمایا سرکار میں نے آپ کو بولایا انا وعلی من نور واحد آپ دونوں بھائی ایک ہی نور سے ہیں سرکار نے کہا بے شک لیکن چلو تم نے مجھے بلایا توصل کیا تو میں تمہیں بشارہ دیتا ہوں تمہیں خوش قبری دیتا ہوں کہ کل حاکم وقت تمہیں قید سے رہا کر دے گا ابو الوفا فرماتے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب سے جانے لگے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سرکار کے قدموں پر رکھ دی اور میں نے رکھے تو میں رویا زارو کتار رونے کے بعد میں نے سرکار سے ایک ہی جملہ کہا میں نے کہا سرکار آج آپ میرے خواب میں آئے ہیں تو مجھے بتلاتے جائیے کہ میں نے اپنے کس امام کو کب بلانا ہے دیکھئے محترم ناظرین جو جو بھی اس وقت اس پیغام کو دیکھ رہا ہے اور جو جو اس بات کو سن رہا ہے اس کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے منتظر چینل نے ایک پورا پورا ایک پروگرام اور پوری نشریات اس کے اوپر وقف کر دی تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ امام زمانہ کی حقیقت کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے اب الوفا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتلائیے کہ میں نے اپنے کس امام کو کب بلانا ہے نبی فرماتے ہیں اگر پوچھ لیا ہے تو سن لو اور میں تو جب بھی اس کو بیان کرتا ہوں تو میں تو خوشی کے مارے جھوم جاتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہو تو علی کو بلانا تمہیں حسن چاہیے تو حسن کو بلانا صبر چاہتے ہو تو حسین کو بلانا بیماری سے شفا چاہتے ہو تو سید سجاد کو بلانا اگر علم پر عبور چاہتے ہو تو باقر العلوم محمد باقر علیہ السلام کو بلانا فقہ پر عبور چاہتے ہو تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلانا غصے پر قابو چاہتے ہو تو موسیٰ قاظم کو بلانا اللہ کی رضا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو توصل کبھی امام رضا علیہ السلام سے کر کے دیکھنا فرمایا تقوی چاہتے ہو تو محمد تقی کو پکارو نکاوت چاہتے ہو تو امام نکی کو بلاؤ عسکری قوت چاہتے ہو اگر اپنے اندر جرد طاقت چاہتے ہو تو امام حسن عسکری کو بلاؤ اور یہ کہہ کر جو نبی نے فرمایا فرمایا ابو الوفا وہ جو میرا بیٹا قائم ہے نا قائم آل محمد علیہ السلام فرمایا میرا جو بیٹا امام زمانہ جو قائم آل محمد ہے خبردار سن لینا اللہ اکبر فرمایا جو میرا بیٹا قائم آل محمد ہے اسے چھوٹی چھوٹی مشکلات میں نہ بلانا یعنی یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ چھوٹی مشکل کے اندر امام کو نہیں بلا سکتے نا نبی ایک قانون بتا رہے ہیں نبی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس امام کی اہمیت معرفت کیا ہے جس کی ہم اور آپ ریایہ ہیں جو ہمارا اور آپ کا امام ہے فرمایا وہ جو میرا بیٹا قائم ہے یہ نہ ہو کہ مشکل ابھی کوس ہو دور کھڑی ہو اور تم اس کو بلالو ابولوفا حیران ہو گئے کہ لیں کہ سرکار میں نے اپنے امام زمانہ کو کب بلانا ہے سامات کیجئے نبی فرماتے ہیں جب قاتل کی چھوٹی تمہاری شہرک پر ہو اور تمہیں یقین ہو کہ یہ چھوٹی چل جائے گی کبھی اس وقت بکار کر کہنا یا صاحب زمانت رکھنی تو میرا بیٹا قائم تمہیں قاتل کی چھوٹی سے نکال کر لے جائے گا اللہ اکبر یعنی آپ سبحان اللہ آپ یہ دیکھئے کہ ایک لمحے کے اندر چھوٹی ایک جگہ نہیں پتہ نہیں دنیا کہ کس کی کونے میں چل سکتی ہے مگر آپ نے ادھر صدق دل سے کہا یا صاحب الزمانت رکھنی ادھر امام زمانہ علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے پہنچ گئے قاتل کی چھوٹی سے آپ کو نکال کر لے گئے تو پھر معلوم ہوا امام ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مقتدی کی لمحہ بلہ محہ اس کے حالات سے واقف ہو میری دعا ہے پروردگار عالم بصدقہ معصومین علم السلام ہم سب کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے سر فرحات فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم یا علی مدد